ہم سپر پاور مگر ایک کرونا نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور طاقت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب تم مزاج بدلو مزاج بدلو مت لے کے جاؤ دو سو لوگوں کو شادی ملک مت پٹا کھپ پڑو مت ناچو مت جیجے بجاؤ جاؤ دس بیس لوگوں کے ساتھ مسجد مدرسہ میں نکاح پڑھاؤ اور ان تمام چیزوں کا پیسہ بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر اس کو خرچ کریں سبحان اللہ پڑھاؤ بچوں کو دنیا آگے بڑھ رہی ہے تیزی سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آج کل کہا جا رہا ہے مہانا صاحب امریکہ نے بہت ترقی کی میں نے پوچھا کتنی ترقی کی کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں امریکہ چاند پہ جا رہا ہے میں نے کہا امریکہ والوں کو کہو ایک آگ بار سورج پہ بھی ٹرائے مارکے دیکھے ہیں جس کو دیکھو سب چاندے پہ جا رہا ہے سورج پہ کوئی رسک کوئی سائنٹہ نہیں لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے ایک مرتبہ ٹرائے کرے گا چاند پہ جانا ترقی ہے اگر چاند پہ جانا ترقی ہے تو اس کے بارے کیا کہو گے کہ زمین پہ رہ کر اونگلی کے اشارے سے سبحان اللہ صلی اللہ اگر چاند پہ جانا ترقی ہے تو بتاؤ زمین پہ رہ کر میرے نبی نے اونگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا بتاؤ اس سے بڑا کمال کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہے نہ آئے ماشاءاللہ اونگلی کا اشارہ کیا یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی اونگلیاں اللہ یہاں چاند کٹ گیا ہے اونگلی کو دیکھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لئے آپ انقلاب پیدا کرو انقلاب لاؤ جلسہ کرانا یہ اچھی بات ہے بے شک اور یاد رکھنا جلسہ اس نیت سے کراؤ کہ اللہ راضی ہو جائے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راضی ہو جائے اور یاد رکھنا اللہ اور رسول بھوک نہیں مزار میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ذہن ہے کہا تو گنج مراد بادی بارہ ربیل اول شریف کو شب بارہ کو جس کو شب نور کہتے ہیں بارہ چراغ جلاتے ہیں زور سے بارہ چراغ کہاں جا رہا ہے اچھا آئیے ہم سوچیں کہ آج آپ چراغ جلانے کا کام کرنا ہے بارہ چراغ جلا دیا کس کے نام پر مصطفیٰ کے نام اپنے آقا کے نام سبحان اللہ اپنے رسول کے نام پر گھن کے بارہ ایک صاحب کا گزر ہوا دیکھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ کہا مولانا یہ بارہ کیا ہے اللہ محمد رحمہ گن مراد بادی نے کہا تم کو سوج نہیں رہا کیا ہے چراغ ہے کہا اچھا آج کی رات کوئی خاص بات کہا آج ہی کی رات صبح سابق کے وقت میرے مصطفیٰ دنیا میں تجریف سبحان اللہ سبحان اللہ اسی عید کے صدقے ساری عیدے ہیں اور اس عید پر ساری عیدے قربان سبحان اللہ کہا آپ نے جلا دیا کہا میں جلا دیا کہا میں بجھا دوں گن مراد بادی نے کہا ہمت ہے تو بجھا کے دکھا دیں ماشاء اللہ istä بجھا ہو اور کعب بجا کعب بجا دو کعب بجا کعب بجا دو گن مراد آبادی نے کہا کھلی بولا بجا دو بجا دو بجا دو بجا دو ارے بجائے گا کعب بجا دے کعب بجا دے کعب بجا دو اللہ 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 کہا کہ چراغ بجھائے گا کہ تو ہی بجھ جائے گا اللہ ہمت ہے تو بجھا بجھا آگے بڑھا کتنے چراغ جل لہتے جو رجے بولو کتنے بارہ آگے بڑھا ایک کو بجھا دیا ایسے دابا چراغ بجھ گیا کافی خوش کہا مہا صاحب ذرا دیکھئے کہا کیا کہا بجھا دیا کہا ایک بجھایا ہے ابھی ایک گیارہ باقی سبحان اللہ ایک گیارہ باقی ہے کہا جب ایک بجھا تو ایک گیارہ بھی بجھے گا کہا بجھا آگے بڑھا دوسرا چراغ بجھائے کہا مہا صاحب یہ بھی گیا آپ نے فرمایا کہ اُلٹ کے پہلے والے کو دیکھتے جب اُس اُلٹ کے اُس نے پہلے والے کو کیا دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بجھایا تھا پہلا چراغ خود بخود جلنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ کہا آگے بڑھا تیسرا بجھایا کہا پلٹ کے دیکھ دوسرا چراغ خود بخود جلنے لگا سبحان اللہ وہ بجھا رہا تھا ادھر جل لہا تھا حیرت میں تھا پریشان تھا دس بجھایا نو جلا ایک یاروہ بجھایا دسوہ جلا باروہ بجھایا تو ایک یارہ بھی جلا ساتھ ساتھ بارہ بھی جلا کہا مولانا صاحب یہ کیا بات ہے آپ نے کس کے نام پر جلایا میں بجھا رہا تھا یہ خود بخود جلنہا تھا معاملہ کیا ہے تب کنج مرادہ بادی نے کہا تھا سن فانوس بل کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا پجھے جسے رہو شلو خودا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آبد رسول نعرہ تکبیر کوشش کرو کھر کھر کو سجاؤ بارہ ربیل اول شریف میں اچھا کپڑا پہنے خود بھی نیا کپڑا پہنے اور اپنے بچوں کو بھی نیا کپڑا پہنے اور یاد رکھنا یہ مصطفیٰ کی آمد کا جلوس ہے اس میں باوضو ہو کر جانا باوضو ہو کر جانا نگاہ نیچی رکھنا پان مت کھانا بھوٹکا مت کھانا اس لیے کہ کسی باپ کے نام پر جلوس نہیں نکال لہے ہو رسول پاک کے نام پر سبحان اللہ نگاہیں نیچی ہو سر پر نہیں ٹوپی ہو ٹوپی منہگی پہنو میں تو بہت خوش ہوں قسم خدا کی ان بچوں کے سر پر امامہ شریف کو دے سبحان اللہ بڑے اچھے لگ رہے ہو بچے کے سر پر امامہ پگڑی کیا کہنا ہے کاش پگڑی کے ساتھ چہرے پہ داری بھی ہو جاتی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ جن سے خریدے گا پئی تیس سو روپیہ کا اور ٹوپی خریدے گا تیرہ روپی ہے اللہ غلط نہیں بلنا ہے جو نیچے حضرت مولانا امام مطیم صاحب کیا جی حضور ابھی تک دسو روپیہ دیں آپ خالی خالی جی حضور کر رہا ہے یہ مولانا امام مطیم صاحب ہے بڑے اچھے ہیں ارے آپ لوگ کو کوئی شک ہے تو بولیے لہا اچھے ہیں نہیں پی ہو تو آپ لوگ جانیے مگر ہاں اچھے داڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے پر پوپی ہے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو اپنا قائد بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو اپنا دینی لہبر بنانا چاہیے اپنا قائد بناؤ تو جو سب سے اوپر جو سب سے اوپر وہ دس روپیہ میں تیرہ روپیہ میں آج جو سب سے نیچے وہ پہ تیس سو روپیہ میں وہ چار ہزار روپیہ میں حیرت ہے جلوس نکالو مگر دھنگ سے نکالو کاش جلوس محمدی میں سب کے سر پر پغلی رہے سبحان اللہ سب کے سر پر امامہ شریف رہے سب کے سر پر امامہ شریف رہے اچھے کپڑے ہو ہلڑ باجی نہیں ہو ہلڑ باجی نہیں ہو جلوس نکال رہے ہیں آپ لے کے جا رہے ہیں اگر کوئی ایمبولینس لے کے آ رہا ہے میری بات غور سے سنو سنجیدہ ہو کر آپ کا جلوس جا رہا ہے کوئی ایمبولینس لے کر کیا رہا ہے اس میں مریض ہے تو آپ اس کو راستہ دے دیجئے اور کہیے جلوس بعد میں جائے گا مریض پہلے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بیمار پہلے جائے گا اس لیے کہ میرے نبی نے نفرت کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ محبت کا پیغام سبحان اللہ ہم راستہ روکنے کے لیے پیدا نہیں ہوں ہم تو راستہ دینے کے لیے پیدا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو آج ہی مصطفیٰ آئے تھے ہم خوشی منا رہے ہیں مریضوں میں پھل بات کر کے ہم خوشی منا رہے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا کے ہم خوشی منا رہے ہیں غریبوں کو کپڑا پہنا کے غریبوں کو پیک گھڑ کے یہ انداز ہونا چاہیے بارہ ربیل اول شریف میں جاؤ پرمیشن لو کس سے جیلر سے کہ جیلر صاحب آج مصطفیٰ جانے رحمد کا جنم دین ہے اے جیلر صاحب ہم پرمیشن چاہتے ہیں کہا کس لیے کہا جو نبی دنیا میں آئے تو انہوں نے قید سے لوگوں کو آزاز کروایا آج اس نبی کے نام پر ہم قیدیوں کو مٹھائی لانا چاہتے ہیں جاؤ جلوس نکالنا خوشی منانا اس طرح مناو جاؤ جیل میں قیدیوں کو دو کہو مصطفیٰ کی آمد سبحان اللہ حل دو مٹھائے دو باتو ہسپیٹل میں جاؤ اگر کوئی غریب ہے پوچھو دوا کی ضرورت ہے اس سے سلیپ لے لو دوا لا کر کے دو کہا کس خوشی میں کہنا مصطفیٰ جانے رحمد کی آمد کی بس یہ مجاز بناتا ہوگا بس مجاز اتیور انداز بدلنا ہوگا جب یہ کام کروگے تو پوری دنیا چیخ چیخ کر کہے گی زبانے والو تم فائصلا کرو کہ جب مسلمان اگر اچھا ہے تو اس کا اسلام کتنا اچھا ہوگا اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا اس کا دین نعرہ تکبیل نعرہ رسالہ ماشاءاللہ صلی اللہ تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے اور آہد کرو آخری بات دو سے تین منت میں میں حوصلہ دیتا ہوں مجموان میں حوصلہ دیتا ہوں نبی کے نام پر اس سے بڑا جلسہ کرو سبحان اللہ بے شکر کراؤ تم خرش کرو لہ بھائی دیکھو پھر ملتا کہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ خرش کرو اگر کوئی کہے ہم خرش کریں گے کون دے گا کون دے گا تو تم آلہ حضرت کی زبان میں جواب دینا ایک شیف پڑھ کے سنا دے جاتے 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 ارشاد ارے بولو لہ بھائی ہاں سنا دے ارشاد 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 اڑھا کے بولو سرکار کیامت مرحبا کسی کا کسی کا لاشت وقت مطلب کی میرا نہیں آپ کا بھی نہیں بس یہ دعا کا وقت بے شکر جلسہ اختتام کو ہوگا افتر زیا صاحب کو جب تک پڑھوائیے گا نہیں جی تب تک آپ کو چھوڑنا نہیں بے شکر کیا خیال ہے آپ کو جی اگر بولے کی نہیں پڑھیں گے جائے کہیں ایک دم بے گھر پڑھائی نہیں چھوڑنا ہے مگر ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کیامت مرحبا یا اللہ اس راج کے آخری پہر میں جن لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ہے سرکار کیامت مرحبا مولا ان تمام لوگوں کو اپنے محبوب کا مدینہ دیکھا دے آمین سباب مولا حاجی بنا دے مولا کعبہ دے روزہ رسول اللہ آمین سباب مدہ زندگی میں مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں بے شک اور سنو سنو میری ایک بات میری ایک بات سنو میں حضور مفتی صاحب قبلہ کے قدموں کو چون کر مفتی ازغر صاحب آدھ دیگر مفتی صاحبان ہے سابیر صاحب اگر رہا ہے میں ایک جمعہ بول رہا ہوں اختر زیاء صاحب میں اپنی بات کر رہا بے شک کہ میں اپنی زندگی میں بھوکا نہیں مر سکتا ہوں بے شک نہیں مر سکتا آپ بولیے کہ اتنا بڑا چائل ہیں میں دوہزار انیس میں اپنی ماں کو عمرہ کے لیے گیا سبھال اللہ ابھی گیارہ رمضان کو انتقال کر گئی دعا کی اللہ مقفر رکھ فرمائے چل نہیں سکتی تھی ویل شیئر میں کس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھوکا نہیں مر سکتا میں اپنی جنت کو لے کر جنت دکھانے سبھان اللہ ماں میری جنت ہے اور روزہ رسول تمام آفو کے لیے جنت ہے تو جنت کو لے کر جنت دکھانے گئے ویل شیئر پر میری ماں چلتی تھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میری آنکھ بھر آتی ہے آنکھ میں آسو آجاتے جب کعبہ شریف سے مدینہ شریف لے گئے تو میری اہلیہ بیگم یا اس کو مستقل مصیبت بھی کر سکتے ہیں میری اہلیہ ساتھ میں تھی تو وہ سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سبھان مگر ہم سوچے کہ اب چل نہیں پاتے ہیں کیسے جائیں گے مگر دیکھ اللہ نے زریعہ بنا دیا اور مجھ کو حجور کا روز بھی دیکھ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان جب کوئی کہے کون دے گا کون دے گا آلہ حضرت کی زبان میں کہنا کہ کون نے دے سبحان اللہ بولیے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ یا میری بھی ہنی کرنے کے بعد بولیے دا کہ کون نے دے تاہ دے کون چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا حد کسی کا حد نیچے نہیں رہے ہمارے ساتھ بلنا ہمارا نبی بولو دے لے ہمارا نبی بس دونوں ہاتھ کو دونوں ہاتھ کو جھنڈا بنا لو اور جھنڈا کو ایشے ایشے لہراؤ ہاتھ اٹھاؤ لہراؤ اب بولو کہ دیلیں وہ آہا لا حساب چاہ ہمارا نبی دیکھیں جے اختر زیا سے آپ سرے دھائے بجھنے والے ہیں مگر الحمدللہ ساری دنیا کو نینڈا گئی ہے ان کا دیوانہ بیدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیوانے یہ نوجوان اب تک بیدار ہیں پڑھو میرے ساتھ کہ سب سے آہا لا با اولا ہمارا نبی ہم ہمارا نبی بولیے مستی میں آگ بند کر کے سمجھئے سرکار کا روزہ ہے ہمارا نبی بولتے بولتے ہمارا نبی اپنے مدینے میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل سے ہی جسے چاہا در پہ بلا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے ہیں فائسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ بولو سب سے آہا لا با اولا ہمارا نبی آپ بولا ہمارا نبی کہ سب سے آہا لا با اولا ہمارا نبی ایک بات آر یاد رکھتے ہیں کہاں مدرسہ چلتا ہے کیسا مدرسہ چلتا ہے کیا چلتا ہے یہ سب ہم جانتے بھی نہیں ہیں نہ ہم کو کوئی مولانا صاحب بتائے کہ مدرسہ چلتا ہے ابھی اعلان سنیں کہیں مدرسہ ہے وہاں جلسہ ہے درستاربندی اگر آپ کے محلہ میں مدرسہ چلتا ہو تو آر اچھی بات ہے اگر دوسرے محلہ میں مدرسہ چلتا ہو تو بھی کوئی بات نہیں ایک بات یاد رکھنا کبھی مدرسے کے بچوں کو گریہ بھی نظر سے مت دیکھنا کبھی مت دیکھنا نظرِ حقارت سے مت دیکھنا کہ یہ مدرسہ کرا رکھا ہے کبھی داٹھنا نہیں چونکہ میں خود پچیس سالہ احتمام کا ترجمہ ہے بائیس سال بائیس سال سے میں محتمیم ہوں الحمدللہ جن لوگوں کے نام کا آپ نے اعلان کیا آپ کے جلسے میں آ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں بائیس سالہ تلخ تجربہ ہے اس لئے میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو اگر آشک ہو تو کبھی مدرسے کے بچوں کو ڈاٹنا منا بے شک کبھی مت ڈاٹنا کبھی گریہ بھی نگاہ سے مت دیکھنا نہ بچوں کو حقارت سے دیکھنا نہ مدرسوں کو حقارت سے دیکھنا اس لئے کہ یہ مدرسہ دین کا قلعہ ہے دین کا قلعہ ہے جہاں سے امام حافظ قاری عالم پیدا ہو رہے ہیں کبھی گریہ بھی نگاہ سے نہیں دیکھنا نہ بچوں کو دیکھنا نہ مدرسے کو دیکھنا نہ مدرسے کے مدرسین کو دیکھنا انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے ہر جگہ کا معاملہ ہے ہم رہے یہاں بھی ہے اگر کوئی آ گیا کہ فاتحہ کے لئے لڑکا دیجئے موان صاحب کہلوں جائیے لڑکا آ رہا ہے ایک دم ایسے کر لیتا ہے نا کہا چمڑا لینا ہے کی نہیں لینا ہے تارے بے کو فاتحہ کرانے کے لئے چمڑا دیتا ہے آپ اس کو سوچئے ذرا جبائے آپ فطرہ زکاة کی رقم اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہم فاتحہ کرائیں گے آپ تو اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس پیسے سے حافظ قرآن بن کر نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پیسے پاہن ہو جاتا ہے بھائے جا بھا ہمراہ ای سی بی پی ہائے رہتا ہے ہو گیا بھائی دیس منت پر نا منت تاخیر ہو گئی اس لئے کبھی یاد رکھئے بہت گناہ ہوگا بہت گناہ ہوگا مدرسے کے بچوں کو نیچی نگاہ سے مت دیکھے گا بلکہ پیار سے دیکھے گا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نائبِ رسول ہے پیار سے دیکھے محمد سے دیکھے بولیے کہ سب سے آلا بہولا ہمارا نبی کچھ لوگوں کا نہیں اتھرا ہے آپ سامنے رہ کے نہیں اتھا رہے ہیں میرے اتھنے کے بعد اتھائیے گا ماشاءاللہ کسی کا نیچے نہیں رہے کسی کا نہیں رہے کہ سب سے آلا بہولا ہمارا نبی واقعے محلے کا کیا نام ہے حضرت اولہنپور کیا اللہ اچھا قریشی محلہ اولہنپور قریشی محلہ کے نوجوانوں دل باغ باغ نہیں گارڈن گارڈن ہو گیا سبحان اللہ اس دھائے بجے میں بھی آپ زندہ ہیں بے شکر ورنہ دو بجے کے بعد جلسوں کا حال یہ ہوتا ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے اور یہ ڈبا کن جاتا ہے ہاں بھائے اور ایک بیگ اس کو کوئی مقرید آتا ہے بولو سبحان اللہ جیسے لگ رہا کی نیند سے ایک بقائے رہتا ہے بلہ زور سے ایشن سو رہا ہے بلہ بولو سبحان اللہ بگر آپ لوگ الحمدللہ بیدار ہے بیدار ہے ایک مرتبہ بول دو کہ سب سے آلہ بولا ہمارا نبی اور الحمدللہ میری ماں بھی ہے میری بہن بھی ہے میری بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ یہ لوگ ذکر رسول سن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سبوں کو قنیز فاطمہ بنا دے آمین سبحان اللہ بہنگی نے وفا کی اور آپ نے غلطی سے مجھ کو بلوایا اور غلطی سے میں آ گیا تو پھر کچھ باتیں میرا ذہن ہی ادھر نہیں کیا تھا میں اپنی ماں و بہنوں سے کچھ باتیں کرتا مگر انشاءاللہ پھر کبھی بس پڑھ لیجئے کہ سب سے آلہ و اولا ہمارا نبی سب سے بہتر و پالا ہمارا نبی سارے آنچوں میں آچھا سمجھ یہ جی سے ہمارا نبی اللہ کی بارکاہ میں دعا ہے مولا مجھ سے تقریر کرنے میں کسی طرح کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں تیرے مخلوق کے سامنے تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں رب کائنات میری تمام غلطیوں کو معاف فرما آمین ثم آمین وآخر و دعواہم علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ